اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد صحباز صریف یورسٹی اکسر گودہ میں تقریب سے خطاب کر رہی ہے لاکھوں بچے اور بچیاں پنجاب کے میدانوں میں لاکھوں بچے اور بچیاں اور بلوچستان اور سرحد کے کے پہاڑوں پر رہنے والے لاکھوں بیٹے اور بیٹیاں جو انتہائی قابل اسی درائیور کے بچوں اور بچوں سے کی ہمپلہ ہیں اور ان کو تو یونیورسٹی میں فری کینگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں فری سعودی حکومت کے وظائف کے ذریعے تعلیم مل رہی ہے کسی کے آگے ہاتھ اس درائیور کو نہیں پھیلانا پڑا کوئی رات کو نیند نہیں کھلتی کہ میری بیٹی بھی پاکستان کے امیر ترین بیٹی کے مقابلے مکترین ذہین ہے مگر وہ آکسفورڈ میں وہ کیمبرج میں وہ سٹینفورڈ میں وہ برکلی میں وہ نئیورک یونیورسٹی میں اور میری بیٹی کو اس ملک کے اندر تعلیم محسن نہیں اس لیے کہ میں غریب ہوں یہ وہ بات فورا نشتر کی طرح میرے دل کو چوبی اور جب میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں مکمل پورے سعودی ریبیا میں یہی نظام ہے پھر جب میں ایک بڑی مولک بیماری میں میں انگول گوا تو پھر میں نیورک گیا وہاں پر جا کے آپریشن کے بعد جب میں لندن آیا غریب الوطنی میں تو میں ایک دن لندن کے ایک بابر شاپ میں اپنی بال کٹوا رہا تھا تو بابر سے میں نے ایسی گپ ماری میں نے کہا بتاؤ کیا کرتے ہو کہ میں اس دکان میں کئی سالوں سے ہوں تو میں نے کہا کہ بچے کتے ہیں کہ نے ایک بیٹا ہے تو میں نے کہا کہ کہ کام پڑھتا ہے کہ وہ اکسپورڈ یونیورسٹی کا سکولر ہے میں نے کہا آپ بڑے آنوبل پروفیشن ہیں آپ کا آپ کمارے ہیں لیکن اس کی فیسے کس طرح دا ہوتی ہیں اس نے میرک پہ کچھ کوئی سکولرشپ ملا اور اکسپورڈ یونیورسٹی میں وہ فری تعلیم حاصل کر رہا ہے وہاں پر انشاءاللہ اس نے مجھے بتایا کہ جلد وہ ایک بہت قابل بچہ بن کے نکلے گا یہ برطانیہ کا ویلفر سٹیٹ کا نظام یہ سعودی عربیہ کا واقعہ جہاں پر خانہ کعبہ بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ہے مدینہ منورہ میں جہاں سے ان کا عبدی پیغام پوری دنیا کو ملتا ہے قرآن کریم کا حکم وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے نبی کریمہ آخر زمان ان کا جو عبدی پیغام ہے اس کے ذریعے بھی آپ کو پتا چکتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں لیکن اس ملک کے اندر سرگوزہ یونیورسٹی میں تقریب اس وقت جاری ہے وزرالہ پنجاب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں